اسلام علیکم فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی پریس تا لائک بٹن سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن میری تمام یوٹیوب فاملی کو اور میرے فرنڈز کو میرا بہت بہت سلام آج ہم بنائیں گے گرمیوں کی سپیشل ڈیش بینگن کا بھرتا میرے سٹائل میں اس کی انگریجنٹس بہت ہی سمپل اور اکنومکل ہیں جس میں شامل ہیں ٹماٹر، پیاز، سبزمچ اور بینگن بینگن لے لیں گے ہم ایک کلو ان کو ہم اس طرح چولے پر سیکھ لیں گے اگر آپ کے پاس اون ہے تو آپ چاہیں تو اس کو اون میں بھی بیک کر لیں چاہیں تو اگر آپ کوئی ڈاؤٹ ہے کہ بینگن کے اندر کیڑا نہ ہو تو اس کو بیچ میں سے ہاپ کر کے آپ اس طرح بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں پہلے میں نے یہ جو پھل والے بینگن تھے ان کو سیکھ لیا تھا اس کو اتنا سیکھنا ہے کہ اس کی جو یہ سکن ہے یہ ذرا سی کریک ہونی شروع ہو جائے یعنی پھٹنے لگ جائے یہ نرم ہو کے پھٹنے لگ جاتا ہے اور کوشش کریں کہ آپ بینگن جو لیں یہ رون ٹیمپریچر پر لیں یہ دیکھیں جس طرح یہ پھٹنا شروع ہو گیا تو آپ کو اندر سے اس کا جو وائٹ پارٹ ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اسی طرح ون بائی ون میں نے سارے بینگن جو تھے وہ سیکھ لئے تھے میں نے بیک نہیں کیے میں نے یہ چولے کے اوپر سیکھ لیا اسی طرح جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ ان کے اندر کیڑا ہے تو آپ ان کو ہاف کر کے اس طرح سیکھ لیں گے اس کے بعد ون بائی ون سارے آپ ایک جگہ اکٹھے کر لیں اور ان کو تھوڑا سا رون ٹیمپریچر پر آنے دیں بہت گرم کو آپ کو ریپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا اب اوپر سے آپ اس طرح چلکہ آسانی سے سب کا ون بائی ون اتار لیں اور یہ بڑی ایزی لی یہ بڑی آسانی سے ہوتا جائے گا زیادہ گرم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نورمال ٹیمپریچر پر بہنگن آئیں تب ہی یہ جھلکہ ہوتا رہیں اس کے بعد ہم ان سب کو میش کر لیں گے اس کو چھوری سے میش کریں یا چمچ سے کریں یا آپ کے پاس میشر ہے اس سے کر لیں پھر ہم پین میں لے لیں گے آئل آئل میں نے لیا ہے ون کپ اقارڈنگ ٹو ون کیجی ون کپ کیونکہ اس میں زرہ سا آئل ہو تب ہی یہ فرائی ہو کے مزے کے بنتے ہیں آئل میں ہم نے لے لیا ون میڈیم سائز سلائسٹ آنین اور آنین کو اب ہم اس میں ہلکا سا سا سوٹے کر لیں گے اتنا کہ بس یہ براؤن نہ ہو اب ہم اپنے پیاس کو فرائے کریں گے جی اس کو جس ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے اس کو ہم نے کلر چینج نہیں کرنا جسٹ فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد ون بائی وان ہم اس میں اپنے باقی کے انگریڈنس یا مسالے ایڈ کر لیں اگر آپ کو ویڈیو پسند نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور اس میں اب ہم نے ایڈ کیا ہے نمک 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون اور اب ان مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے اگر کبھی آپ کا مسالہ لگنے لگے اور جلنے کی ہلکی سی سمیلائے تو آپ چاہیں تو اس میں ہلکا سپانی آئٹ کر سکتے ہیں میں بہت ہلکی آنچ پہ بنا رہی تھی تو مجھے ضرورت نہیں پڑی مسالہ فرائے ہونے کے بعد یہاں پہ ہم اس میں جو ہم نے بینگن میش کیے تھے وہ سارے اس میں آئٹ کر لکے ان کو ہم فرائے کر لیں گے اس میں ابھی ہم نے ٹماٹر آئٹ نہیں کی ہے بیفور ایڈنگ ڈا ٹماٹر ہم اس کو جو ہم نے بینگن کا بھرتا سا بنایا تھا اس کو ہم اچھی طرح سے مسالے میں مکس کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر آئٹ کریں گے ٹماٹر جو کہ آل موسٹ ہمارے ون کیجی ہیں ان کو بھی ہم اس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ پیاز بینگن کا بھرتا جو ہم نے بنایا ہے سیکھ کے وہ اور ٹماٹر جو ہیں آپس میں یک جان ہو جائیں ان کو بہت ہی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم میڈیم فلیم پہ اس کو دم پہ رکھ دیں گے اس کو آل موسٹ ہلکی سی آنچ پہ پانچ سے دس منٹ تک ہم دم پہ رکھیں گے تو اس طرح یہ ہمارا مسالہ بھرتا ریڈی ہی سمجھیں لیکن یہ مکمل طور پہ ریڈی تب ہوگا جب اس میں موجود ہم پانی کو بلکل ختم کر دیں گے ہم اسے ایک سے دو دفعہ دم پہ رکھیں گے تاکہ مسالہ اور بینگن جو ہے وہ یک جان ہو جائیں اب ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کے اوپر آئل آ جائیں ساتھی ساتھ آپ کو یاد کراتی چلوں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو کائنلی پرس لائک بٹن سبسکرائب بٹن اور پلیز آپ کو ویڈیوز جیسی لگتی ہیں ویسے کمنٹ ضرور کیا کریں آپ کی رائے ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے اب ہم نے اس کو اتنی دیر بھوننا ہے کہ اس کا مسالے میں اسے آئل الگ ہو جائے ایٹ ہیلتی سپے ہیلتی کیپ واشنگ آج کیا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اپنا بہن سا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا this is your host سائمہ مختار فرم آج کیا اللہ حافظ take care